خدا مند تیرے سارے لوگوں کو تیری خوی ہاتھوں میں دیتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ ان کے سوچ ان کے خیال ان کے دل دماغ بدن روح کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھ میں لینا تاکہ پاک خدا مند جو بات چیت ہو خدا مند وہ سب تیرے جلال خشبہ بنے موسیقی 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 اور دوسری بات ایک شیئر کے حوالے سے کروں گا کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے باوضو ہو کر بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے میں ترے ساتھ ستاروں پر سفر کر سکتا ہوں کتنا آسان محبت کا یہ سفر لگتا ہے یہ ایک محبت کا سفر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں ایک ریکویسٹ ملیہ رفان صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں رانہ علیہباد صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی خادم کوئی یہ آپ کو پتا چل جائے کہ پاسٹر صاحب کوئی آئے ہیں ان کا کوئی کام ہے پہلی بات تو یہ نجائز گام کرتے ہیں اگر آپ کے دفتر میں پتا آپ کو چل جائے آپ کے کسی برکر کے ذریعہ سے کہ جناب فلاں پاسٹر صاحب آئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کو پروٹو کوئی ضرور بس یہ ہے کہ چند ایک ساڑے مطالبات ہیں آنہ علی بھرکت چاہتا ہے خدا کرے تیرے آنہ صاحب ایس ٹنور دے ویچے چاہتے کے دے وزریعالہ پنجاب دنے اور خدا تے آنو کوئی وفاقی اچھی سیٹھ دے گزارش یہ ہے کہ مجھے آج نے بڑی پساند آئی ہے یہ لاہر آگر میں جب آئے ہیں سیدھی سیدھی جھٹکی اور بقائب پر مبنی حقیقت سے کریم کھانے ہیں لالا جی سچی بات تو یہی ہے میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ کی سامیت جو آپ نے بات کیا ہے جو سب سے پہلے بھی قطر چاہے کوئی رہی بات کی ہے چاہے کوئی طاقتور آدمی ہے چاہے کوئی طاقتور آدمی ہے چاہے کوئی لچار آدمی ہے یہ کمزور ہے لیکن عزت کے لفظ سب دیئے ہو جیسے وہ کبھی بھی مجرور نہیں ہو کوشش کی ہے ایک ہی ماتو ہے عزت کرنے اور عزت کرنے نا وہ والی چیز پسند ہے ترنٹوٹرنی والی نا بلواشی والے کلچر کو پسند کی ہے نا کمی پر موٹ کی ہے نا کبھی کسی غلط مجھے کی سپارش کی ہے آپ اپنی کمیونٹی سے پوچھ سکتے ہیں جس جس نے مجھے اپروچ کی ہے اور وہ حق پہ ہے وہ ایسا جو سے لڑائی کرتے تو ڈھنے کرسے یہ نہیں غلط ہے اس کی تازہ مثال سوہیل تھانے دار نے بچی سے زیادتی کرنے ہو میں نے کہا دخواست دے میں کوئی بددہی بنے اس پر پرچہ کرتا آبت زفر ڈی ایس پی جنہ مالے کو فون کیا یہ رانہ سوہیل اور خودجنی جو تیرا تھانے دارہ نے اس سے نہیں یہ حرکت کیے یہ دہائی مرلے کے پلاڑ کے کاغذات بھی لے گیا ہے دو دن کے اندر واپس نہ ہوئے جس پر پرچہ ہوگا واپس ہے اس بچی پر پرچہ دیکھیں بات پر ہوئی ہے جس نے اپروچ کرنا ہے جس نے جاہیل بتانا ہے کہ کی مسئلہ ہے وہ نہ حل ہو لالا جی بلکل گلہ ہے پھر بلکل ہم اس بات کے حق دار نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے جس بندے نے ہمیں اپروچ کر لیا مل لیا اگر اس کا کام جائز ہے وہ نہیں کیا تو پھر ہم دیندار ہیں ہمیں وہ آئے کو عزت نہ دی ہمیں پاس جاتے ہیں دوست بہت سارے ہیں کوئی ایک بندہ کہے کہ کبھی بیٹھنے میں کھانے میں پلانے میں کوئی کمیز کی ہو کبھی کوئی ایک سنگل آدھ جنگل آدھ تو لالا جی ایک بار پھر وہی دل کی ہے کہ ہمیں بھی اسی وجہ سے پیار ہے کہ جب آپ شوق سے ووٹ ڈالتے ہیں نا ذوق سے ووٹ ڈالتے ہیں دلواتے ہیں پھر قدر عزت بھی اسی وجہ سے آپ کی جل میں آپ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ پوٹیوں والے لوگ ہمیں وہ محلے چاہیے جو جاتے ہوئے آپ کو عزت بھی دیتے ہیں ووٹ بھی دیتے ہیں تو اسی لیے ہمیں بھی ان لوگوں سے ہی پیار ہے سب سے پہلے تو میں دیہن ممون اور مشہور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے لئے آپ لوگ یہاں پر اتدار کی زہمت بھی آپ کو اٹھانا پڑی لالا روبن صاحب کا میرا پچی سال کا تعلق ہے اس کا میرا ابراد صاحب کا میرا پل پہ انتیس چال کا تعلق ہے ہم نے اٹی سکس اٹی سیون میں لا سال سے مختہ کیا تھا یہ بھی میں میرا پچیسی اٹھانا پہ لئے ایسے ہی اٹھانا پہ میرا پچیسی پکیسی اٹھانا پہ پچیس سال رہا ہے اس لئے امیر ہی ہے ایسے ہی ہے اس لئے اس وقت تعلق ہوتی ہے وہ کسی ڈال اور لائت کے بجائے اور تعلق ہوتا وہی ہے جو اقتدار کے ساتھ تعلق ہے کسی کی کنک تعلق وہ بڑا آرزی تعلق ہے اس کی عمت بہت تھوڑی گھنگی ہو سی ہے جو سب سے بڑا تعلق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنت کی تقریبتی ویسان میں اتتا ہے اور میں نے خود مشنری لہ سال سے میں نے اور ابراہ صاحب نے اور اللہ صاحب نے ہم نے وہاں سے عظیم حاصل دی میٹھر تک وہاں پڑھا اور یقین مانے گا آج کے دن تک پھر جہاں پر ہماری دھائش ہے ہمارا یہ گھر سے ایک پرلان بنتا ہے میرے ڈرائن روم میں یا میرے ڈیرے پر سب سے زیادہ تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں تو وہ میرے مسیحی مہین بھی تشریف لاتے ہیں اپنے گھروں کے مسرے آکا بندہ اس لوگوں سے کرتا ہے جن کو وہ اپنے گھر کا مند سمجھ بھی اور یہ لالہ رابر صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم والس پورے کے جو ووٹ ہیں نا وہ اتقلی بھی کردادہ رتا کرتے ہیں ہمیں بڑا افسوس بھی ہوا دکھ بھی ہوا جب دو ازار اٹھانہ میں یہ ہلکہ ہم سے ازادہ ہوئی مگر اس کے باوجود ابھی بھی اس ہلکہ کے قومن سیملی کی ہلکہ میں تقریباً اڑتیس ہزار تکلیر کرسچن بوٹ موجود ہے مدینہ ٹون میں بہت بڑی تعداد میں چارل یونین کانسپو میں بوٹ ہے پھر آپ کا انور کلونی میں وہاں بشپ چالیا کلونی میں پھر آپ کا منیر پارک میں بڑا بوٹ ہے تو اگر ابھی بھی کوئی ہے تو کم از کم تیس ہزار کی قریب پر بوٹ آپ کا موجود ہوگا مجھے کسی نے کہا کہ نئی مردم شمالی میں بوٹ کیونکہ اس ہلکہ کا کامل سیملی کا بوٹ چار لاکھ چوبیس ہزار سے پانچ لاکھ پینتیس ہزار پر چلا گیا تو لازمی بات ہے مسیحی بوٹ کی بڑے ہوں گی اب آدمی کے چارلی بات ہوگی تو میری خزالش ہی ہے کہ میں جب دوہزار آٹھ میں اور دوہزار آٹھ میں ہم الیکشن جیت کے گئے ادھر ریٹرنگ اپسل کے پاس تو وہاں ڈبل سٹیم لگا کے ووٹوں کو ضائع کیا گیا اور ہمیں نو سو تیس ووٹوں سے کھٹ ہرا گیا ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا مگر ہم اتنے بے پاس تھے اور میں نے کہا یا اللہ یہ ووٹوں سے تو نہیں چیت سکی یہ دوہزار سے چیتے ہیں کہ میاں مناہنو اگر اناہیں اتنے ووٹ ڈالے میرے مسیحی بہن پانیوں نے کہ یقین مانیے گا کہ جو لوگ سمجھتے دینا کہ یہ الیکشن ان کا ہے کہ جب دوکڑیاں کھلی تو ان کے موک کھلے پی کھلے رہے کہ وہ ادنے ووڑ لائے پھر دوزار تیرہ میں آپ نے پھر میر بانی کی دوزار اٹھارہ میں کچھ لوگ ورگلائے گئے تھے جس طرح نوجمان نیسل ورگلائے گئی نا اس طرح کچھ ہمارے ساتھی بھی ورگلائے گئے تھے اس ورگلانے کی نتیجہ اور اس کی قیمت پورے پاکستان کے رات آج جس مہدائی کی چکی میں ہم سب پس رہی ہیں اور سفید پوش آدمی کو اپنا بھرم رکھنا مشکل ہوا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ وہ معاشی بدھائی ہے جس کا اتنا عمران خان کے دور میں ہوئی ہے